مخترمہ رومینہ خرشید آلم میں مجھے جواب دو ہزار چھ کا بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں تو دو ہزار بیس تک کا پوچھ رہی ہوں کہ دو ہزار بیس جو ہے اس کے تناظر میں اب تک کیا ہوا ایکٹ جو بھی ہوئے پاس ہوئے وہ کہاں گئے اور پھر اس کے بعد جو لاؤ بنا تھا دو ہزار چھے کا اگر آپ کہتے ہیں ہم تو خیر دو ہزار بیس کی بات کر رہے ہیں دو ہزار چھے کا جو لاؤ بنا اس کی implementation اب تک کہا ہوئی کیا ہوئی اور اس کے بعد ہمارے دور میں جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس کے دور میں اس نے تقریباً بارہ سے زیادہ training کروائی تھی عورتوں کو جس میں پتہ چل سکے کہ ان کے حقوق کیا ہیں وہ کس طرح سے اپنے حق کی بات کر سکتی ہیں لیکن ابھی جو حقوق کی بات اگر سیرینہ اور میریٹ جیسی جگہوں پر کروائی جائے گی تو منہ خیال میں عام عورت کو تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں اور دوسرا یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں اور دوسرا میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایک ہیلپ لائن نمبر جو دیا ہوا ہے وہ کتنا کام کرتا ہے اور اب تک کتنا ڈیٹا ان کے پاس آ چکا ہے کتنی جو questions ہیں ہم کو انہوں نے address کیا Thank you اول تو اگر یہ پڑھتی ہیں ٹھیک ترہا تو 2016 تک کا ہم نے صرف نہیں دیا ہم نے bills دیئے ہیں سارے جو اب تک پاس ہوئے ہیں 2018 تک دوسرا یہ کہ ان کا سوال کے سارے جواب updated دی ہیں سیڈوں میں ابھی یعنی کہ ایک مہینہ پہلے ہماری پوری delegation گئی تھی ہم نے سیڈوں کی report پیش کی یومن رائٹس کا جنیوہ میں تو یہ updated account ہے so i don't know کیا ان کو ادھر سے مسئلہ ہے اور دوسرا ہم جو کیا کہتے ہیں sensitization کر رہے ہیں ہم بالکل سرینہ میں اور مہریٹ میں نہیں کرے پولیس sensitization پولیس academy میں ہوتی ہے sin judicial academy میں ہم judiciary کی کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی سرینہ اور مہریٹ میں facts پہ بات کریں کون سا ایسا ہوا ہے جو صرف سرینہ اور مہریٹ میں ہو رہے ہیں this is factually incorrect اور میں سمجھتی ہوں help line کا data آپ اگر detail میں کہتے ہیں help line کا data میں آپ کو بالکل لا کے دے دوں گی کتنے cases ابھی تک ہم نے آئے ہیں کتنے implement کی ہیں وہ data ہے ہمارے پاس میں ان کو لا کے دے دوں گی even if she doesn't submit a new question so اس پہ کوئی issue نہیں ہے we are updating اور بلکہ women's rights پہ ہم نے awareness campaign inheritance پہ کی جس پہ ہم نے council of islamic ideology کے جو ہیڈے ان کی statement بھی ٹی وی پہ چلائی ہوئی ہے ابھی آج legal aid کا bill بھی آ رہا ہے تو we are moving forward taking the thing forward اور جو قوانین بن گئے تھے کہ ہماری حکومت سے پہلے implement بھی ہو رہے تھے ان کی implementation کر رہے ہیں سب سے پہلے تو transgender کا جو قانون پہلے بنا تھا اس کی ownership کوئی نہیں لے رہا تھا ہماری ministry نے اب لے کے اس کی implementation شروع کر دی ہے اور ncsw کی chairmanship کا ہم نے opposition کو بھیج دیا نام leader of the opposition کو اب ان کا reply کا انتظار کر رہے ہیں اور رانہ تنوی صاحب نے مجھے sure کیا کہ جلد وہ اپنا جواب دے دیں گے تو وہ بھی chairperson بن جائے گا سعید عبنانشاہ صاحب چودری دورہ سان صاحب جی نہیں یہ کیسے جڑا جاتا ہے نیکس پہلے سان صاحب جی میٹم پلیز جی جی ہم نے دیا ہوا تھا ہیلپ لائن کی پوری کالز اگر آپ دیکھیں question number 29 اس میں پورا break down دیا ہوئے اور table دیا ہوئے وہ پڑھ لیں ہیلپ لائن پہ کتنے responses آئے تھے جواب اسی booklet میں ہے مفترمہ مفترمہ طایرہ اور اگزیب question number question number 96 answer be taken as it supplementary please یہ انیس میں جلاس سے ڈیفر ہوا ہے question اور آج بھی اس کا انسر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا جی جواب محصول نہیں ہوا کہوٹا ہیٹمی پلانٹ کا فرمولہ تو میں نے پوچھا نہیں تھا سیدھا سادھا سا سوال تھا کہ جی یہ موڈل کوٹس جو ہیں وہ جو بنائی گئی ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ بتائے گی اس کا زہلی زدہ رہا ہے بتائے گا اس سے آگے جائے گا پیچھے آئے گا آخر میں لکھا ہے جواب محصول نہیں ہوا جی بیٹر ملائی کالی بخاری جیسے میری honorable بہن کہہ رہی ہیں کہ یہ جو establishment of moral court سے یہ سپریم کورٹ کے پروی میں آتا ہے تو ہم نے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے اور دیگر جو ارادے ہیں law and justice commission ان سے اس کی details مانگئے unfortunately ابھی تک ہمیں details محصول نہیں ہوئی تو کیونکہ وہ details دینی سکتے جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو میں ان سے apologize کرتی ہوں ہم ان کو دوبارہ contact کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو fast track کر کے ان کو جواب دے دیں جی next question سجید عبران احمد شاہ صاحب سجید عبران احمد شاہ صاحب جی وہ آپ کا جواب نہیں آیا ہے محترم شاہ صاحب پاس خواہ جا جی 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 ایک منٹ آپ جی میڈم امار اروب صاحب پلیز جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر یہ question میں نے clear کر دیا تھا جی پلیز بہتر شوزہ پاتمہ آپ نے اتنا مشکل نام رکھا ہے شوزہ پاتمہ شکریہ 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 جناب سپیکر question number 99 sir simple سا question تھا i think منصف جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں اب پانچ سو نہیں آہ 2013 سے 18 ہمارا مراد تھا کہ جو electricity generate ہوئی ہے اس کے additional جو آپ کو revenue اگر کٹھا ہوا ہے کتنا ہوا ہے اور and was it sufficient آہ کہ آئندہ سالوں میں load shedding نہ کرنے کی ضرورت پرتی تو پھر جو پچھلے ڈیک دو سال سے load shedding دوبارہ start کی گئی ہے جو کہ اب آج لہور میں بھی اب start ہو گئی ہے january سے آہ اس کا reason اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ why has the load shedding restarted in the last year عماری صاحب جنابی سپیکر بہت شکریہ جنابی سپیکر میری بہن نے question پوچھا تھا سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہاں پہ secretariat میں یہ question میں نے time پہ clear کر دیا یہاں پہ ذرا دیر سے پہنچا ہوگا apologies for that پر دوسری بات جہاں تک load shedding کی بارے میں load shedding کہیں پہ نہیں کر رہے ہیں جو factual سوال کا جواب آئے گا figures کے ساتھ وہ آپ کے پاس سا جائے گا load shedding کہیں نہیں کر رہے ہیں لیسکو کے area میں permit to work جہاں پہ کیونکہ گرمیاں آتی ہیں ہمارے پاس یہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ permit لے کے feeders کو bifurcate کرتے ہیں feeders میں جو conductors ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ heavy gauge کے یا osprey conductors ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں اپنے power transformers جو ہمارے feeders کے ہوتے ہیں یا grids کے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں permit to work لینا پڑتا ہے اس کے علاوہ کوئی load shedding نہیں لیسکو کے area میں کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ انٹی ڈی سی کے سسٹم میں پہلے ادوار میں متواتر فوق کی وجہ سے باقی وجہوں کی وجہات کی وجہ سے آپ کے ملک میں نورٹ ساؤتھ بریک آتی تھی آپ کے پانچ سو دو سو بیس کیوی کی لائنز پہ اس بار الحمدللہ جناب سپیکر ایک بریک بھی نہیں آئی کیونکہ پورا سال ہم نے استعمال کیا ہم لوگوں نے اپنی 500 کیوی لائنز اور 220 لائنز کو اپگریڈ کیا انسولیٹرز بہتر لگائے ٹکنالوجی بہتر کی اور اس کو اپگریڈ کیا بہت شکریہ شکریہ سید عمران احمد شاہ سید عمران احمد شاہ صاحب جناب صاد وصیب صاحب جناب صاد وصیب صاحب نارڈ پریزنٹ جناب اظہر قیوم اظہر قیوم نارہ نارڈ پریزنٹ جی مولانا عبدالک اکبر چتھالی صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر کوششن نمبر فائف جناب سپیکر یہاں چکی درہ چتران دورویا کرنے کے بارے میں سوال کیے گیا تھا جناب سپیکر جواب سن کر مجھے مزاق سا لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے جناب سپیکر سوال کے لیے کرنل شرخان سے لے کر سوال تک دورویا سڑک بنایا جا رہا ہے جبکہ چکی درہ چتران لوڈ یہ ایک ڈیویشن کا اور اس میں دیر لور دیر اپ علاقی اس میں شامل ہیں اور پھر سی پیک اس میں شامل ہے جناب سپیکر چتران سے گلگت تک یہ سی پیک میں ہے اور وہاں سے یہ متبادل راستہ ہے سی پیک کا تو اس کو یک رویا بنایا جا رہا ہے جبکہ سوال کے لیے دو رویا بنایا جا رہا ہے اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک رویا ہی ہوگا تو یہ ایک رویا جب آپ کریں گے تو آگے سی پیک کا جو روٹ آئے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو یہ بات ہے دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت سڑک کو دہرا کرنے کے لیے ٹریفک اجازت نہیں دیتی تو ٹریفک ہمیں اجازت کب دے گی کیا یہ بہانہ بھی کوئی بہانہ ہے اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ دو رویا چکے دارتہ چترال یہ دو رویا کیوں نہیں بڑایا جا رہا مراد صاحب مراد صاحب لیز شکریہ جنابی سپیکر سپیکر صاحب پہلا سوال کے ڈوال کیریجوے کیوں نہیں ہے یہ کورین لون ہے جس کے تحقیق پروڈیٹ بن رہا ہے ان کے ساتھ جتنی ڈسکیشن ایکنامی کا فیلس ڈیویجن کی ہوئی تھی وہ ایک رویا سڑک کی ہوئی تھی اور اسی کی منصوبی کے مطابق این اے چین نے اپنی سمداریا تمام پی سی وڑا وہ پورا پروسیس مکمل کر لیا ہے اب دوسرا سوال ان کا یہ کہ یہ سی پیک کا الٹرنیٹ روٹ ہے یہ الٹرنیٹ تھا نہیں سپیکر صاحب چترالی صاحب تو میرے پاس بھی آئی تو اور میرے خیال سے آج تو انہوں نے ہاؤس میں بھی شکریہ دا کرنا تھا کہ مغربی روٹ جو روٹ تھا وہ پہلے ایک وعدہ تھا اور پچھنے جے سی سی کی میٹنگ میں ہم نے چترال سے جی بی تک جو سڑک ہے اس کا بھی ہم نے جے سی سی میں منظوری دے دی اور مستقبل میں ابھی اس کی تعمیر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چھت درس سے چترال تک اور چترال اور پھر سوات موٹر ہوئے یہ ہم نے سی پیک کا حصہ ہمارے وقت میں اور تین مہینے پہلے جو جے سی سی ہوا ہے پاکستان کے اندر اس میں بنا لیا سپیکر صاحب شکریہ جناب سپیکر میرا سوال جو ہے وہ ایم ایم روڈ سے متعلق ہے میاں والی مظفرگار روڈ جو پچھلے بجٹ میں ریفلیکٹ ہوا تھا وہ وزیر محصوف سے پوچھنا تھا کہ کیا پراغرس ہویا اس پر اگر کوئی سپیکر صاحب ایم ایم روڈ کے حوالے سے ریفلیکٹ ضرورہ تھا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کیلئے فنڈنگ کریں گے اور این اے چیز سے ہلپ مانگی تھی کہ آپ پورا جو اس کا فیزیبیلٹی ہے اور اس کے ساتھ پی سی ون اس کو تیار کریں ہماری طرف سے پوری کاروائی جو ہے اس کے اوپر ہو چکی ہے سپیکر صاحب اور جیسے پھر اس کی ریف فنڈز آویلیبل ہوتے ہیں اس کے اوپر کام ہوگا لیکن پنجاب حکومت نے ابھی بھی یہی بات کی ہے جو پی ایس ٹی پی پلس آپ کا ایک فورم ہے اور پی ایس ٹی پی پلس کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو پنجاب نے اس کو ٹیک اپ کرنی کی بات کی ہے سپیکر صاحب پابر حسین قائم خانی اس میں لکھا ہے کہ کراچی حدراباد موٹر وے کا جو ٹول ہے وہ جو کمپنی لیتی اس کا نام لکھا گیا ہے اس پی کے ساتھ ہمارے منسٹر صاحب کا ایک بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ کراچی حدراباد ایم نائن بنا کے وہاں کے شہریوں کے ساتھ مزاگ کیا گیا ہے کہ موٹر وے کے نام پر ان کے ساتھ زیارتی کی گئی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹول ٹیکس جمع کرنے ہی کمپنیاں ہیں جب ہم جاتے ہیں کراچی حدراباد ایم نائنے لگی ہوتی ہیں ہمیں خود یہ تجربہ رہا ہے کہ آدھا آدھا گھنٹہ ہم ٹول دینے کیلئے لائن میں لگے رہتے ہیں تو اس سسٹم کو گریٹ کیوں نہیں کیا جا رہا پیسے تو لے رہے ہیں سسٹم اپگریٹ کیا جاتا جی سپیکر صاحب یہ اس سوال کا تو نہیں ہے سپلیمنٹری سوال ہے کراچی حدراباد کے حوالے سے جو میں نے ہاؤس میں کہا تھا میں آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ واقعی جب میں چھوٹے صوبوں کو دیکھتا ہوں اور جہاں سے آوازیں آتی تھی کہ ہماری محرومیوں کی آوازیں آتی تھی تو آپ کراچی حدراباد کا ضرور ویزٹ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب آتے آپ گریڈیشن کی اوپر کہ وہاں پہ ٹول کالیکشن تو ہو رہی ہے لیکن اس موٹر وے کی جو حالت ہے وہ اور پھر جو لمبی قطار ہے وہاں پہ ہوتی ہے وہ اب دو چیزے سپیکر صاحب جب ہمیں ذمہ داری ملی ہم نے اس سڑک کی کوالیٹی بھی چیک کی سڑک کی اوپر ہم نے ایک ریپورٹ پہ مرتب کی اور میرے خیال سے وہ ریپورٹ ہفتے دو ہفتے تک جو ہے وہ تیار ہو کے میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہ اس کو شیئر کر لوں گا لیکن سپیکر صاحب اس کا مستقل حل کیا ہے اب اس کے اوپر آتے ہیں اگزیسٹنگ روڈ تھا آپ کا ہائی وے تھا اس کو اپنے موٹر وے میں تبدیل کر لیا اس سے نقصان کیا ہوا سپیکر صاحب نقصان یہ ہوا کہ ہائی وے بھی نہیں ہے اور موٹر وے بھی نہیں ہے مطلب موٹر وے آپ کا یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ فینسنگ ہوگی پوری کی پوری وہاں پہ آپ کو رکشی بھی نظر آئیں گے بائک بھی نظر آئیں گے وہاں پہ انسان اور مسافر اس کو کراس کرتے ہوئی بھی آپ کو نظر آئیں گے تو لہٰذا وہ جو موٹر وے کا پورا ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر تو یہ پورا نہیں اترتا اب دوسری جیس جو اس سے نقصان ہوا کہ ہائی وے آپ کا اب ہے نہیں مطلب ایکسل لوڈ آپ کا موٹر وے کے اوپر نہیں ہے پاکستان کے اندر لیکن آپ ایم نائن کے اوپر ایکسل لوڈ کو روک نہیں سکتے دی ریزن ایس کہ آپ کے پاس تو آلٹرنیٹ لوڈ ختم ہو گیا آپ نے موٹر وے اور ہائی وے ایک کو ایگزسٹنگ ہائی وے کو آپ نے موٹر وے کا درجہ دے دیا ہم مستقل سلوشن کیا سپیکر صاحب ہماری اس کے اندر ریکمینڈیشن بھی ہے جو کہ ہم پریزنٹ کریں گے نمبر ون نمبر ٹو کہ سین حکومت سے میں نے خود درخواست کی ہے اور وہاں پہ جنہوں نے سرک بنائی تھی کیونکہ بیوٹی پروجیکٹ ہے وہاں پہ کسی نے اپنی انویسمنٹ کی ہے موٹر وے بنائے ہوئے ٹال کلیکشن ان کے پاس بیس سال تک ہوگی وہ اپنا ٹال کلیکشن کرے گا لیکن اگر موٹر وے کی حالت ہم نے بہتر کرنی ہے یہ جو لمبی لمبے قطارے وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے سین حکومت کو کہا ہے کہ آپ رائٹ اف وے جو ہے وہ جلدہ جل ان کو دے دیں تاکہ ہم ان سے بات کر سکے اور ایکسٹیوزز نہ ہو تو لہٰذا جیسی ہمیں رائٹ اف وے ان کو ٹرنسپر کیا جاتا ہے وہاں پہ اپنا بزنس مرڈل کی تحت وہ آگے بڑھ جائیں گے اور ہم پھر یہ کوالیٹی جو ہے وہ انشور کر لیں گے ڈاٹر بہرین رزاق بٹو جی 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 روید کور صاحب سر یہ بہت ایک اہم ایشو ہے بڑے عرصے سے ہم چیختے رہے ہیں لیکن اس کا عربی تک ازالہ کوئی نہیں ہوا ہے ایک تو ٹول جو ہے ٹھیک ہے بیوٹی پہ ہے وہ کلیک کر رہے ہیں لیکن اس کو اپڈیٹ کرنے کی اشہد ضرورت ہے یہ پاکستان کا سب سے بزیسٹ سٹریچ ہے آف روڈز پرام کراچی ٹو ہیدر آباد دوسری یہ کہ جو چیز جو آپ کے اس میں آتی ہے اختیار میں کہ آپ کے ہیدر آباد سے نکل دے کے بعد کوئی ڈھائی تین کلومیٹرز کے فاصلے پہ دو دو ٹولز ہیں آپ نے جو کلیک کرنا ہے وہ آپ ایک ہی جگہ پہ کر کے پھر ڈسٹریبیوٹ کر دیں بجاہ اس کے کہ آپ دو دو دوہ یہ لائنیں لگوائیں آدھا گھنٹہ ایک ٹول پہ پر آدھا گھنٹہ دوسرے ٹول جی مراسی صاحب مراسید یہ واقعی برکل ہماری سینئر پارلیمنٹیرین ہے اور انہوں برکل صحیح کہا کہ سب سے زیادہ اس وقت ٹریفک جو ہوتی ہے آپ کا ایم نائن کے اوپر ہے کراچی ادراباد آپ کو بھی سپیکر صاحب پتا ہے کہ بڑا بیزیسٹ جو ہے وہ سڑک ہماری ہے میں پھر ریپیٹ کرنوں سپیکر صاحب اگر پاکستان کے اندر آپ نے مستقبل ٹھیک کرنا ہے سڑکوں کی پلیننگ میں بے شک وقت لگا دیں لیکن بغیر پلیننگ کے آپ کبھی بھی اس قسم کے فیصلی نہ کریں فیصلہ ہماری دور میں نہیں ہوا تھا میں آپ سے یہ گزارش کرلوں لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ اچھ سڑک کے اندر کیا بہتری ہو سکتی ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ اچھ سڑک کی کوالیٹی کے اوپر اتنے سوال کیوں ہوتے ہیں اس کو نمبر تینی کے مستقبل میں ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تینوں میں نے اپنے سونہ مہینے کے وقت میں ایک ریپورٹ مرتب کر کے کر دی ہے اب جب ہم ان سے بات کرتے ہیں جنہوں نے بیوٹی کے اوپر بنایا سپیکر صاحب ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم رائٹ اف ہے تو ٹرنسفر کر دے کہ ہم یہاں پہ تمام چیزوں کو ٹھیک کر کے آپ اسی کوالیٹی کو پھر ہم سے سوال کریں لہٰذا اس کے اوپر ہماری جو کام تھا بیس سال کا معاہدہ اگزیسٹنگ روڈ کو موٹر ریپ بنانا یہ تمام کسی اور کے دور میں ہوا تھا ہم اس تک بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دوسرا سوال کا عصہ دوسرا یہ کہ جو ٹوٹ پلازہ ہے وہ ایک ہی شیئر کے اندر دو ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں لیکن سپیکر صاحب ہیدر آباد کے ہماری کچھ اور دوست بھی میرے پاس آئی تھے انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا ہماری دور میں کوئی کسی سڑک کے اوپر دو دو ٹوٹ پلازے نہیں لگے یہ پہلے سے آپ کے ٹوٹ پلازے جو ہے وہ پہلے سے دی گئے ہیں پہلے سے اگزیسٹ کرتے ہیں اور وہی ٹوٹ پلازے قائم ہیں لیکن پھر بھی میں اپنے اندر بل میں پارلیمنٹیرین کو یقین دیانی کراتا ہوں کہ میں آج ہی یہاں سے جا کے اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا جی تینکیو ڈاکٹر مہرین رزاق بٹو نارٹ پریزنٹ انجنئر سابر حسین قائم خانی صاحب بہت زیادہ مادت کر سکتا ہے جی انجنئر سابر حسین قائم خان کوسٹن نمبر پلیز جی جی تینکیو مستر سپیکر کوسٹن نمبر سیون انظر بھی ٹیکن ایز ریکس اپریبیٹی پلیز آجا میرا یہ جو کوسٹن تھا یہ سندھ کے قدرتی وسائل جو وہاں سے نکلنے والے ہیں ان میں وہاں کے شہریوں وہاں کیمیونٹی کا کیا حصہ اس پر تھا ویسے تو ہمارے سندھ گورنمنٹ میں بھی جو اپائیمنٹ ہوتے ہیں لوکل سطح پہ نہیں ہوتے کہ ان کے پر کیس چل رہا ہے کورٹ میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا میرا جو سپیکر صاحب اس میں سوال تھا اس کا جواب بھی پوری طرح سے مکمل نہیں آیا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پر جو زلہ سانگڑ میں آئل فیلڈ اور گیس فیلڈ ہیں ان میں سے جو مقامی افراد کتنے کام کرتے ہیں اور ٹوٹل ان کے کتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں وہ مجھے یہ نیکسچر دیا گیا ہے اس میں موجود نہیں ہے دوسرا میرا اس میں جو اس کا سب کو کوسٹنڈا ہوئی تھا کہ ہمارے یہاں پر جو ترکیتی کام کروائے جاتے ہیں یہ جتنی کمپنیاں ہیں ان کو اپنے بجٹ کا ایک خاص حصہ ایک ریشو کے ذریعے لوکل کمیونٹی کی ڈیولپنٹ پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو میرے ڈیٹیل دی گئی ہے دوہزار نو سے دوہزار انیس تک اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان کمپنیوں کے اتنے پیسے جمع ہوئے سوشل سیکٹر کے جو انہوں نے کمیونٹی کی ڈیولپنٹ پر خرچ کرنے تھے اور اتنے کر چکے ہیں تو تفصیلی جواب نہیں مل چکے ملا ہے اور اس سے میں بلکل غیر مطمئن ہوں کہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے وہی سوال کا جواب صحیح نہیں آرہا تو اس کو کون درست کرے گا جی خیال زبان صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر میرے کولیگ نے جو سوال اٹھایا ہوا کچھ ڈیٹیل تو آئی ہیں جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ پوری تفصیل سے آ چکی ہے پوری چکی ایمپلائیمنٹ زلہ کے سطح پر ہوتی ہے تو ٹوٹل ایک ازار تین سو فورٹی نائن ایمپلائیمنٹ ہے جس میں سکل اور اسکل اس میں زلہ سانگل میں فائیف ہینڈڈ نانٹی ایٹ لوگ ہے زلہ سانگل کے اور اس کے علاوہ اگر آپ باقی کوئی تفصیل چاہیے دیٹیل میں وہ نیا فریش کوشن جمع کر دیں وہ بھی آ جائے گی اور آخری سوال جو تھا کہ فنڈنگ وغیرہ جو کمپنی دیتی ہے ڈیویلپمنٹ کے مد میں تو نائنٹی نائن سے ابھی تک ٹو پینڈ ٹو میلین پیسے آیا ہیں وہ سوشل ویرفل کے بدمیہ ہیں اور اس کے علاوہ جو رویلٹی ہے یا پروڈیکشن بونس ہے وہ ریگولر جو ہے نا ہر سال ان کو ملتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اگر جو بھی بزیر تفصیل چاہیے اس کے علاوہ تو انشاءاللہ فریش کوشن جمع کریں یا ہمارے پاس وہاں آئے نیلسٹی میں جو بھی ہلپ و ٹائم کر سکیں انشاءاللہ جی نواب یوسف تالپور صاحب جی نواب یوسف تالپور صاحب جی عمریوب صاحب اس پر بات کرنا چاہتے ہیں چلو عمریوب صاحب جی جناب سپیکر جناب سپیکر میں گزارش کروں گا آپ کے انڈیکسچر جو لائبری میں پلیس ہوئے ہیں یہ جتنی آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہیں آپ مجھ سے لے لیں یا آپ نیشنل اسمبلی کے یہاں پہ لائبری میں یہ انڈیکسچر یہاں پہ ان کے پاس پلیس ہو گئی ہے ایک ایک امپلائی کے ایک ایک ڈیلر ایک ایک آدمی کی مجھ سے بھی آپ لے لیں جی نہیں آپ کو سپلیمنٹی کا مقابل گیا ہے